موسیقی لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو دنیا ہے یہ مجھے پبول نہیں ہے اس میں دکھ ہے اس میں افلاس ہے اس میں بیماری ہے اس میں جہالت ہے اس میں تحمل نہیں اس میں خوبصورتی نہیں اس میں ہمدردی نہیں اس میں انسانیت نہیں یعنی وہ اپنے سیاسی سواجی معاشی حالات سے مطمئن نہیں ہے تو وہ ایک نیا جہان تخلیق کرنے کی خواہش رہ کے منظر عام پہ آتا ہے تو اس خواہش کا نام ویژن ہے اور اس ویژن کو ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جس طرح خوبص کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت اور عبرو سے زندہ لینے کا موقع ملے تو ایسی ہی آپ کی بھی ایک ویژن ہے اور اس ویژن کو آپ نے الفاظ کا قالب ڈھالا الفاظ کی صورت میں بیان کیا تو ہر شخص کا بھی ایک ویژن ہوتا ہے جس کو ہم پرسنلائز ویژن کہتے ہیں اور پھر ایک اورگنیزیشن کی صورت میں اگر لوگ کٹھے ہو جائیں تو اس اورگنیزیشن کا ویژن بنتا ہے اور جب آپ اپنی ذات سے یا اس اورگنیزیشن سے کے حسار سے بلند ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سوشلائز ویژن ہوتا ہے کہ جس میں آپ معاشرے کے ہر شخص پر شامل کر لیتے ہیں تو بہرحال یہ بھی لیڈرشپ کے مختلف مدارج اور مراحل ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اور سوچنا چاہے یہ کہ میرا زندگی کا گول کیا ہے میں اپنے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں میں کیا اچھیب کروں گا اور میں کس طرح ایک خوشگوار اور خوشیوں سے بھرپور زندگی گزاروں گا پھر وہ اپنے اس ادارے کے بارے میں سوچتا ہے جس کے لیے اس نے اپنا وقت دیا اپنی صلاحیت دی اپنا طاقت دی اور پھر وہ پوری معاشرے اور سماج کے لیے سوچتا ہے تو آغاز میں تو میں یہ ہوں گا کہ آپ کا ایک ویڈن ہونا چاہیے ایک خواب ہونا چاہیے اور خواب وہی تعبیر کو پہنچتے ہیں جس کے لیے آپ پھر اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے لیڈرشپ کے لیے کہ having a vision and then devoting yourself to achieve that vision اب یہ جو devotion ہے یہ فرق بنتی ہے actualization میں اور non-actualization میں یہ devotion اس کو آپ پاگلپن کہتے ہیں دیوانگی کہتے ہیں جنون کہتے ہیں عشق کہتے ہیں تو جو لوگ جتنی زیادہ پاگلپن دیوانگی عشق اور جنون کا مظاہرہ کریں گے اتنا زیادہ ان کی vision جو ہے وہ خواب جو ہے وہ تعبیر قریب پہنچے گا یا تعبیر کی منزل تک پہنچے گا تو میں کوئی آپ کو کوئی بیغام نہیں دینا چاہوں گا یا کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود بڑے professional ہیں لیکن میں آپ کو یہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ آج شام کو یا کل کسی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ نے کوئی اپنا personalized vision بنایا آپ کو organizational vision بنایا آپ کو socialized vision بنایا کہ جس میں درجہ پر درجہ آپ کی ذات آپ کا آدارہ اور پورا معاشرہ شامل ہو تو پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ ہر روز اس vision کو achieve کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کتنا وقت دے رہے ہیں کتنی صلاحیت دے رہے ہیں کتنی طاقت دے رہے ہیں تو یہ having a vision and then devoting yourself to achieve that vision this is true leadership اس کے اوپر آپ نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ دو شئے آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں کم و بیش ہیں یا زیادہ ہیں کم ہیں کس طرح سے ہیں تیسری چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ vision رکھنا اور پھر اس vision کے لیے زندگی وقت کرنا یہ بہت اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ کچھ traits ہونی چاہیے کچھ خوبیاں ہونی چاہیے کچھ اوساط ہونے چاہیے جن کے بغیر یہ vision جہاں incomplete رہتی ہے تو وہ خوبیاں بھی آپ کو میں چند گناہ دیتا ہوں چند خوبیاں آپ google کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائیں گے کہ leadership کی traits کیا ہیں تو میں صرف دورانہ اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ کو clue ملے کہ کس قسم کی خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں گے میرا نقطہ نگاہ ہے کہ integrity کہ اگر کسی شخص میں integrity نہیں ہے تو وہ پھر leadership کی جو ان تمام مراحل جبکہ میں نے تذکرہ کیا اور actualization وہ اس تک نہیں پہنچ پائے گا integrity ہے correspondence between words and deeds یعنی آپ جو کہتے ہیں کیا وہ آپ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں کیا وہی کہتے ہیں آپ کے کردار اور گفتار میں فرق نہیں ہونا چاہیے مثلا ہم کہتے ہیں کہ قائد عظم was a man of integrity کہ کسی شخص کو ان کی پوری زندگی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو انہوں نے کہی اور کہی نہیں کردار بھی ایک ہی تھا گفتار بھی ایک ہی تھی جو زبان سے کہتے تھے وہی کرتے تھے تو آج آپ اپنی leadership کا ذرا ایک جائزہ لیں اور leadership سیاسی نہیں ہوتی leadership academic بھی ہوتی ہے business leadership بھی ہوتی ہے مسجدوں ممبروں محراب کی leadership بھی ہوتی ہے سماجی کارکنوں میں بھی leadership ہوتی ہے academic institutions میں بھی leadership ہوتی ہے تو آپ اس تمام leadership کا اگر آپ زیادہ کریں تو آپ کو integrity کی خاصی کمی نظر آئے گی بہت کم لوگ ہوں گے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائد عظم کی صف کے leader یا نیلسن منڈیلا کے میار کے leader ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے الفاظ کے سائے میں گزاری اور کوئی کسی کے سنبا کوئی دار جو ہے ان کے دامت پہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں آپ کہیں کہ یہ شخص کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو آپ نے دیکھنا ہی ہے integrity کے حوالے سے کہ آپ کیا اس خوبی پر پورے اترتے ہیں اس کے بعد کچھ اور points بھی ہیں اس میں hard work ہے team work ہے accountability بہت اہم ہے کہ آپ اپنا احتساب کرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے اچھا تھا یا نہیں تھا وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے اچھا نہیں تھا یہ حضرت علی سے بھی منصوب کی جاتی ہے quotation بہرحال اس کی گہرائی پہ آپ کو غور کیجئے پھر اس کے بعد accountability جیسے میں نے کہا کہ آپ نے اپنے ضمیر کی عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے means اپنی جگہ پر ہوتے ہیں ends اپنی جگہ پر ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں everything is fair and love and war آپ نے افسر یہ بات سوئی ہوگی لیکن ہمارا جو دینی اور اخلاقی نظام ہے وہ یہ نہیں کہتا ہم کہتے ہیں کہ end تب ہی justify ہوتے ہیں اگر آپ کے means اچھے ہیں اگر آپ چوری چکاری کر کے حج پہ چلے جائیں تو وہ حج قبول نہیں ہوگا حج end ہے اور means آپ نے غلط استعمال کیے غلط اکٹھے کیے تو وہ کیسے وہ نیکی پوری ہوگی تو آپ نے accountability کرتے ہوئے اپنے means اپنے ذرائع اپنے کام اور اپنے end کو بھی دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ایک اور خوبی ہے humility جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی humble ہونا چاہیے جو درخت جتنا بڑا پھل پھول جس پہ لگتے ہیں وہ اتنا ہی نیچے زمین پر چھکتا ہے تو یہ humility جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے جو arrogance جا عنا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں وہ موں پہ بل گرتے ہیں ایک روز تو انکسار بہت بڑی پھر اس کے ساتھ پھر آپ کی empathy ہے جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا اپنی بات میں to give back کہ جو کچھ ہمیں ملا یہ ہمارا حق نہیں ہے یہ ہمارے اوپر کسی کی رحمت اور عطا ہے کسی کی مہربانی ہے تو empathy آپ کو سجار یہ چیز سکھاتی ہے کہ کسی اور کے دل میں جو دکھ ہے وہ اگر میرے دل میں ہو تو مجھ پر کیا بھی دے مثال کے طور پر آپ کہیں باہر سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک فقیر نظر آتا ہے آپ نے اس کی جولی میں دس روپے یا سو روپے ڈال دیئے تو یہ sympathy ہے یہ مہربانی ہے kindness ہے empathy نہیں ہے empathy یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے وہاں رک جائیں اور اس شخص کو غور سے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ خدا نہ کرے اس شخص کی جگہ پر اگر میں ہوں تو یہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے گھیک مانتے ہوئے میری دل پر کیا گھر دیتے یعنی کسی کے شوز میں اپنے پاؤں ڈال کر سوچنا کہ یہ شخص جو یہاں پہ دکھ کے اس عالم میں آنسو بہا رہا ہے یا کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہے خدا نہ خاصتہ میں ہوں تو مجھ پہ کیا بھی دیکھ جب یہ احساس جنم لیتا ہے بڑھتے ہیں پھر معاشرے تعمیر ہوتے ہیں پھر ایکیوٹیبل ڈسٹیبیوشن آف ریسورسز ہوتی ہے پھر ہمسایہ بھوکا نہیں سوتا پھر دو کروڑ بچے سکون سے باہر نہیں رہتے پھر چالیس فیصد لوگ خطے اخلاس سے نیچے نہیں جاتے اگر ایلیٹ جو ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر نہ ہوتا تو کیا بیٹھتی تو یہ وہ سوچ ہے جس کے بطن سے جس کی کوک سے محبت عصار قربانی اور مواخات کا جذبہ جنم لیتا ہے تو یہ ایمپیسی بہت اہم ہے سیمپیسی نہ کیا کریں کسی کو چند پیسے دینے سے تو آپ بھکاری بنا دیں گے اسے اس کو کسی کام پر لے کر آئیں اس کو باعثت روزگار سے منسلک کریں اس کو کوئی فن دے دیں اس کو کوئی فنانشل انکلوجن کے ذریعے سے کوئی اپنے کاروبار کے لیے راستہ دکھا دیں تو یہ چند چیزیں ہیں آپ مزید تلاش کیجئے کہ آپ کے پاس اور کونسی ٹریڈز ہونی چاہیں گے جو لیڈرشپ پر ایزو ہو دی ہیں چند تو میں نے گناہ دی ہیں انٹیگریٹی آنسٹی پھر ہیومیلیٹی پھر اکاؤنٹیبیلیٹی پھر ٹیم ورگ پھر گیونگ پھر اور اس کے بعد ایک کمیونکیشن بھی بہت اہم ہے آپ کی خوبیوں میں کہ آپ کو لکھنا اچھا آتا ہو بولنا اچھا آتا ہو پڑھنا اچھا آتا ہو ہم لوگ بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں تو آپ کو پڑھنا بھی چاہیے knowledge is very very important knowledge کے بغیر آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے یہ آج کی جو دنیا ہے یہ توپو تفنگ اور شمشیر و سنا سے فتح نہیں ہوگی یہ علم کی قوت سے اور technology کی قوت سے فتح ہوگی تو آپ علم حاصل کریں اور علم relevant علم حاصل کریں آپ اپنی انڈسٹری کا علم حاصل کریں جس میں آپ کام کرتے ہیں لیکن ایک سے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا بہت تاریخ کا شعور بھی ہونا چاہیے آپ کو اپنے جسے کہہ دیں نا sociology کا اور عمرانیات کا بھی علم ہونا چاہیے تب ہی آپ ایک larger vision develop کر سکیں گے تب ہی آپ کو علم ہوگا کسی اور کی زندگی میں تبدیلی کیسے لائے جا سکتے ہیں موسیقی